اولیمپکس میں چائنہ ہر بار ٹاپ فائیو میں فنش کرتا ہے اور اگر ہم پاکستان کا پچھلے 20-25 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں شرم آتی ہے ہم یہاں پر پاکستان کی بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ پاکستان پیچھے کیوں ہیں ہم یہاں پر بات کریں گے چائنہ کی کہ وہ آگے کیوں ہیں سب سے مین ریزن ہے کہ چار پانچ سال سے ہی وہاں پر بچوں کی ٹرننگ شروع ہو جاتی ہے اور انہیں وہاں پر ہر چیز سے دور رکھا جاتا ہے ان کے دماغ میں بچپن سے ہی ایک چیز ڈال دی جاتی ہے کہ تمہیں اولیمپک میں میڈل لے کر آنا ہی آنا ہے گھر سے دور دنیا کے سارے ڈسٹریکشن سے دور کہیں آنا جانا نہیں کسی پارٹی میں نہیں جانا کسی بڑے پارٹی میں نہیں جانا کسی شادی میں نہیں جانا کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں جانا نہ دوستوں سے ملنا اور نہ ہی کہیں گھومنے جانا نہ ٹی وی نہ موبائل فون بلکہ پورا فوکس ٹریننگ کے اوپر انسان چاہے بھی تو ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے سارے ڈسٹریکشن کو ہی وہاں سے ہٹا دیا ہے اب انسان چاہے بھی تو ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر کام ہی صرف ایک ہے کرنے کو اب اگر انسان نہ بھی چاہے تو پھر بھی اس کا فوکس اسی کام کے اوپر ہوگا اب وہاں پر کام ہی صرف ایک ہے کرنے کے لیے اب وہاں پر محول ایسا کر دیا جاتا ہے کہ انسان کی ویل پاور وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہو جاتی ہے جب کوئی اور کام نہیں ہوگا کرنے کے لیے تو دل نہ بھی چاہتا ہوگا تو انسان پھر وہی کام کرتا ہے جو اسے کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور جس عمر میں وہ لوگ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تب تک تو ہمارے یہاں پر ٹریننگ بھی سٹارٹ نہیں ہوتی وہ لوگ چودہ پندرہ سال کے عمر میں اپنے کام میں ماہر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ساری بونس ہوتی ہے اور ہمارے یہاں پر 20-25 سال کی ایج میں ٹریننگ سٹارٹ کروا دی جاتی ہے پریکٹس تو سب کرتے ہیں ہارڈ ورک بھی سب کرتے ہیں لیکن فرق اس سے بڑھتا ہے کہ آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں کتنے ٹائم کیلئے پریکٹس کرتے ہیں کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں ہمارے یہاں پر لوگوں کو سٹیٹس لگانے سے ہی فرصت نہیں ہے لوگوں کو پیار محبت کے چکر سے ہی فرصت نہیں ہے کچھ لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں اور کچھ لوگ سٹیٹس بناتے ہیں سٹیٹس لگانا کوئی بری بات نہیں ہے آپ کی کامیابی کی گونج پوری دنیا میں ہونی چاہیے لیکن پہلے سٹیٹس بناو تو سہی ہم نے یہاں پہ صرف اگزامپل لی چائنا کے اولیمپکس کی آپ اس کو اپنے کام کے ساتھ اپنے خواب کے ساتھ اپنے ڈرین کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں دیکھو کہ کیا آپ اتنا ہارڈ ورک اتنا سٹرگل کر رہے ہو جتنا چائنا اولیمپکس کے لیے کرتا ہے کیا آپ اتنی قربانی دے رہے ہو جتنی وہ لوگ اولیمپکس میں میڈل جیتنے کے لیے دیتے ہیں اتنے دن تک اپنے دوستوں سے فون سے ٹی وی سے رشتداروں سے گھر والوں سے سب کچھ ہر چیز سے دور رہ کر وہ لوگ اپنے سارے ڈسٹریکشنز کو ختم کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں لیکن ہم لوگ ڈسٹریکشنز کو اپنی جیب میں لے کر چلتے ہیں موبائل فون ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے ہم لوگ ڈسٹریکشنز کو جٹ سے ختم کیوں نہیں کرتے کچھ ایسا کرو کہ آپ چاہ کر بھی اپنے گول سے اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹ سکو ڈسٹریکٹ نہ ہو سکو ایک سال کے لیے اپنے آپ کو اور سارے ڈسٹریکشنز کو غائب کر کے دیکھو غائب ہو جاؤ سوشل میڈیا سے ہر جگہ سے دوستوں سے رشتداروں سے ملنا چھوڑ دو پورا فوکس اپنے گول پر اپنے ایم پر اور اپنے مقصد پر کرو اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے آس پاس ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہوگی تو وہ دکھے گی اور وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گی ہی کرے گی اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کا فوکس آپ کے کام پر ہوگا اور جیسے جیسے آپ کا فوکس اس کام پر بڑھتا جائے گا آپ اور زیادہ امپروو ہوتے جاؤ گے اور اس کام میں سکسیسفل ہوتے جاؤ گے آپ اپنے آپ کو اندر سے موٹیویٹڈ محسوس کرو گے آپ کی ویل پاور امپروو ہوتی جائے گی آپ کا فوکس بڑھے گا اس کام میں اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اس کام کے بادشاہ بن جاؤ گے ایک سال اس طرح کر کے دیکھو ایک سال اتنی محنت کر کے دیکھو اور پھر اپنے آپ کو کمپیر کرنا ایک سال پہلے سے اور ایک سال بعد والے انسان کے ساتھ دیکھنا کہ آپ کے اندر کتنی امپروومنٹ آئی ہے اور آپ نے اپنے کام میں کتنی کامیابی حاصل کر لی ہے آپ اندر سے اور باہر سے پوری طرح سے ایک نئے اور امپرووڈ پرسن بن جاؤ گے آپ وہ انسان بنو گے جس کو ہرانا مشکل لینے ہی ناممکن بن جائے گا جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر پچھتانا ہے تو اپنے گلتیوں پر پچھتاؤ اور ان گلتیوں کو دوبارہ مت دہراؤ چھوڑ دو ان گلتیوں کو پیچھے جو ہو گیا اپنے پاسٹ کو پیچھے چھوڑ دو اور اپنے آنے والے کل کے اوپر فوکس کرو جو چلا گیا اسے آپ بدل نہیں سکتے جو آنے والا ہے اس کے لیے آپ تیار ضرور ہو سکتے ہو اپنے آپ کو جیو اپنے سپنے پورے کرو اپنے خواب پورے کرو اپنے ڈریمز اپنے گولز کے لیے کام کرو اور اپنا سب سے بہترین ورجن نکال کے دنیا کے سامنے رکھو ساری نیگٹیف چیزوں سے دور ہو جاؤ کبھی کبھی شرم آتی ہے نا آپ کو کہ آپ دوسروں سے کم ہو یہ احساسے کم تری چھوڑو اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنا کر دکھاؤ اور ایسے کام کرو کہ دنیا کو آپ کے اوپر فخر ہو آپ کو خود پر فخر ہونا چاہیے اور اتنی خاموشی سے محنت کرو کہ آپ کی کامیابی پوری دنیا میں سارے رشتداروں میں سارے دوستوں میں شور مچا دے کٹ آف ہو جاؤ دور ہو جاؤ اس دنیا سے ایک ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے ایک سال کے لیے جتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے اپنے گول کو پورا کرنے میں اتنے ٹائم کے لیے ساری ڈسٹریکشنز ختم کر دو اور صرف اپنی ذات تک محدود ہو جاؤ ہر کام میں جھوٹا دکھاوا کرنا بند کرو بلکہ سچ میں وہ کر کے دکھاؤ جو آپ دکھاوا کر رہے ہو اور اپنے فیوچر کے لیے اتنی محنت کرو کہ آپ کے لیے موقع خود با خود بنتا چلا جائے